موسیقی اور ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت کو سننے کا وقت آگیا ہے غزل جن کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھی ہے عدب کے ساتھ زندگی کے سبق سیکھ رہی ہے عبرو غزل حضرت پروفیسر وسیب بریلوی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے پوری دنیا ہندوستان سے لے کر امریکہ تک تمام ملکوں میں ان کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے ان کا کلام سنتے ہیں اور زندگی کے عداب سیکھتے ہیں انہی کا ایک شیر کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیکہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے حضرات گرامی آپ سب کو مبارک بات یہ اس خوبصورت مشاعرے کی جناب کمل کشور صاحب کو جیک سکسینہ صاحب کو بہت بہت مبارک بات یہ مشاعرہ اب جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے کلام کے ساتھ اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچے گا ان سے ہم خطبہ صدارت بھی سنیں گے اور ان کا کلام بھی لیکن اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے میں نے پہلے ہی ارز کیا تھا کہ میرے اکیلے کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ان سے گزارش کر سکوں میرے ساتھ آپ کو شریک ہونا پڑے گا انتہائی عدب و احترام کے ساتھ مدینت الولیاء بنایوں کا یہ خوبصورت سا مشاعرہ جناب پروفیسر وسیم بریلوی صاحب سے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہے کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے زوردار استقبال حضرت پروفیسر وسیم بریلوی صاحب مائک پر خواتینوں حضرات پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ ابھی تک مشاعرے کا ساتھ دے رہے ہیں مبارک بات آپ کو اس لیے بھی کہ آپ نے پورا مشاعرہ اسی عدوی ذمہ داری کے ساتھ سنا جو بدائیوں کا ہونے کا آپ کا حق بندہ تھا ذمہ داری بندہ آج میں پوری رات بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مشاعرہ جس کو کہکر سکسینہ صاحب اور ہمارے عزیز کمل کشور جی نے مل کر آرستہ کیا ہے تو آئیے آپ نے اس مشاعرے کی سدارت میرے سبھرت کی ہے تو میری اتنی گزاری سنیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ کرے یوپی ہر شہر میں یوپی کے ایک کے سکسینہ اور ایک کے بندی شو جاہے ہر شہر کو ایسا شخص مل جائے ادھکاری کے روپ میں یا سیاسی کارکن کے روپ میں جو راتوں کو وہ ہندوستان بنائے جو پوری رات ہم نے مل کر دیکھا ہے یہی اصلی ہندوستان ہے جسے ہم لفظوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں صبح کو سیاست کی کیسی نظر لگتی ہے کہ لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں لیکن پوری ایک رات آپ تویتہ کے مادیم سے شاعری کے مادیم سے ایک جگہ پر بیٹھے رہیں اور اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کا ساتھ دیں احترام کریں آدھر کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہندوستان کی سنسکرتی ہے یہی ہندوستان کی تحقیق ہے اس کے لئے آپ مبارک بات کے مستحق ہیں اور جو سلسلہ شروع ہوا ہے بدائیوں سے خدا کرے یہ سلسلہ پورے اتر پردیش میں پھیلے پورے ہندوستان میں پھیلے اور ایسے لوگ پیدا ہوں جو ہندوستان کی صدیوں کی مشترکہ تحضیب کو بچانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں دوستو میں آپ کا بہت شکرزار ہوں آپ تو جاتے جاتے رکے ہیں اور آپ کو چار شائر برداشت کرنا پڑے ہیں لیکن یہ کہ میں یہ دیکھا ہوں کہ آپ کے اندر ضوخ ہے لیکن آپ کی مجبوریاں لیے جا رہی تھی میں نے ادھر جو کچھ بھی کہا ہے میں ایک شیر پیش کرنا چاہتا ہوں اور صدیوں کا وہ ہندوستان دکھانا چاہتا ہوں آپ کو جس کی وجہ سے ہندوستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے جب تک ہندوستان کی یہ ادارتہ یہ کشادہ ذرفی موجود ہے دنیا کی کوئی سیاست ہندوستان کے مزاج و مٹی کو بدل نہیں سکتی میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں کوری زندگی میں نے ہندوستانی اجی ہے اسٹیج پر بھی اور اپنی زندگی میں بھی اور سماج میں بھی میں یہ شیر پیش کر رہا ہوں شاید آج کی رات میری طرف سے کشو سر ارشاد علی یہی آپ کا نظرانہ ہے توفہ سمجھ لیے خاکسارانہ نظرانہ ہے میں ہندوستان کا یہ ہندوستان پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو صدیوں رہنا ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس کی حفاظت کرنی ملاحظر کی جی سر پیش کرتا ہوں رات میں سنیں رات سنو شیر پیش کرتا ہوں کہ کلے گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب تکرائی کلے گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب تکرائی بولی توہرہ دوش نہیں ہے ہمی کو دیکھت نہیں ہے آئے 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 کلے گاؤں کی بڑھیا میری کار سے جب تکرائی بولی توہرہ توہرہ دوش نہیں ہے آئے آئے ہمی کو دیکھت نہیں ہے بہت شکریہ ایک شعر اور نیا سنیے ارشاد میری کوشش ہوتی ہے کہ نیا شعر آپ تک درو پہنچ جائیں مطلع یوں ہے کہ لہراتی بلکھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے کیا کہنا لہراتی بلکھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے واہ 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 لہراتی بلکھاتی چڑیا ہوا سے کہتی لگتی ہے واہ واہ اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوٹی لگتی ہے واہ واہ کتنی چھوٹی لگتی ہے مجھ کو گناہگار کہے اور سزا نہ دے مجھ کو گناہگار کہے اور سزا نہ دے مجھ کو گناہگار کہے اور سزا نہ دے اتنا بھی اختیار کسی کو خدا نہ دے آہ کہ زل کے چنشے سنا رہا ہوں ارشاد ارشاد آپ توجہ فرمائیں میں پیش کرتا ہوں زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے بیٹھ جائے حضرت یہ نہیں نہیں جائے دیئے جو حضرت بہت تھک گئے ہوں گے وہی رہیں جنہیں رہنا چاہیے کوئی بات میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے اہا اب مسرح دیتا ہوں بتائیوں والوں آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے ہمیں آسان سمجھا جا رہا ہے واہ 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 زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے ہمیں آسان سمجھا جا رہا ہے اب لگا کہ بدائیوں میں شیر پڑھا گیا شیر تو میں نے بڑے قیمتی سنائے لیکن آپ تھک زیادہ گئے کہ زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے ہمیں آسان سمجھا جا رہا ہے ہمیں آسان سمجھا جا رہا ہے کیا کہنا دیکھیں کتنی آسان زبان ہے لیکن مضامی میں لگا فرمائیے زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے ہمیں آسان سمجھا جا رہا ہے جدھر جانے سے دل قطرہ رہا ہے کیا کہنا جدھر جانے سے دل قطرہ رہا ہے اسی جانب کو رستہ جا رہا ہے دیدھر جانے سے دل قطرہ رہا ہے اسی جانب کو رستہ جا رہا ہے اسی جانب کو رستہ جا رہا ہے اور شیر ملہدہ فرمائے کہ کسی کا ساتھ پانے کی للت میں یہ لفظ غدل میں استعمال نہیں ہوتے کہ اسی جانب کو رستہ جا رہا ہے کسی کا ساتھ پانے کی للت میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے کسی کا ساتھ پانے کی للت میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے دیکھئے غدل کیا کہنے کی شمتہ رکھتی ہے کیا کہنے کی صلاحیت رکھتی ہے شیر پیش کر رہا ہوں بدا یہ والوں کی نظر ہے کہ کسی کا ساتھ پانے کی للت میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے تجھے قطرہ بھنانے کی پڑی ہے تیرے ہاتھوں سے دریہ جا رہا ہے تیرے ہاتھوں سے دریہ جا رہا ہے تیرے ہاتھوں سے دریہ جا رہا ہے ایک غزل کے چنشے راوز سنائے دیتا ہوں اب مجھے لگ رہا ہے کہ میری بات پوری طرح پہنچ جائے گی آپ لوگوں نے پورا مشاعرہ بڑھی بہت اچھی طرح سنائے مطلعہ سنیئے مطلعہ ملائید حسن میں میں بہت پوٹا پوٹا تائج پیس بائی دن سے سفر ہو رہا ہے یہ ان کا حکم یہ مجھے اتنے عزیز ہیں کہ اگر مرتبہ بھی دوتا تو شاید چار کاندوں پر آ جاتا ہوں لیکن میرے حال بہت خراب ہے آپ اگر سن لیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ نے اس تھکن زدہ کو برداشت کر لیا مطلعہ ملائیدہ فرمائیے پیش کرتا ہوں اب یہاں سے بدائیوں والوں کے ثبت کر رہا ہوں اس بدائیوں کے ثبت کر رہا ہوں غزل جو فانی کی سرزمین ہے پیش کرتا ہوں عطا کیجئے سر مطلعہ ملائیدہ فرمائیے یار اب اب کسی کے اٹھنے کی نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کو شاعری عزیز ہے تو تھوڑی دیر بیٹھئے پیش کرتا ہوں مطلعہ کہ خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے 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 پھر پکتا ہوں مطلعہ خفا تو اس لئے پکتا ہوں کہ دوسرا مطلعہ آپ تک پہنچے کہ خفا تو کیا خفا سا ہو گیا خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے تعلق کتنا گہرا ہو گیا ہے خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے تعلق کتنا گہرا ہو گیا ہے یہ بچے ابھی تک بیٹھے ہیں تمہاری آنکھوں کی چمک ہماری روشنی ہے ہماری آنکھوں کی روشنی ہے تمہارا اب تک بیٹھنا جو ہے ہماری آنکھوں کی روشنی ہے تمہارے لئے ایک شیئر پیش کر دوں کہ خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے تعلق کتنا گہرا ہو گیا ہے ذرا لڑنے کی دل میں ٹھان لی تو اہا ذرا لڑنے کی دل میں ٹھان لی تو دیکھ ایک آدمی شکر کرے کہ ذرا لڑنے کی دل میں ٹھان لی تو تو بڑا خطرہ ذرا سا ہو گیا ہے واہ 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 سر کیا کہنا کیا کہنا خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے تعلق کتنا گہرا ہو گیا ہے ذرا لڑنے کی دل میں ٹھان لی تو بڑا خطرہ ذرا سا ہو گیا ہے ذرا سا ہو گیا اور سنیے آپ نے بڑی محنت پیئے یہ مشاعرے کیجئے یہ ہندوستانیت کو بچانے کا اکیلا ذریعہ ہے کبھی تمہیں لنمہ چاہ رہے ہیں جن سے آپ ہندوستانیت کی حفاظت کرتے ہیں میں شیر پیش کر رہا ہوں بدایوں والوں کی نظر ہے کہ بڑا خطرہ ذرا سا ہو گیا ہے کسی کٹیا کے روزن تک پہنچ کر روزن چھے کو کہتے ہیں بڑا خطرہ ذرا سا ہو گیا کسی کٹیا کے روزن تک پہنچ کر یہ سورج کتنا چھوٹا ہو گیا ہے کسی کتیا کے روزن پہنچ کر کسی کتیا کے روزن پہنچ کر یہ سورج کتنا چھوٹا ہو گیا ہے اور وسیم بریلوی کو سننا ہے تو سنیے شیر کہ یہ سورج کتنا چھوٹا ہو گیا ہے میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا میرے قصے کا حصہ ہو گیا ہے میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا میرے قصے کا حصہ ہو گیا ہے ہائے شیر سنو دوستو ارشاد بڑھی تو ہے گلی کوچوں کی رونک بڑھی تو ہے گلی کوچوں کی رونک بہت سچا شیر سنا رہا ہوں میرے قصے کا حصہ ہو گیا ہے رانچ بڑھی تو ہے گلی کوچوں کی رونک مگر انسان جب یہ لمحہ زندگی میں آتا تب زندگی زندگی کہلانے کی مستحق ہوتی ہے دیکھئے ایک عجیب شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ بڑھی تو ہے گلی کوچوں کی رونک مگر انسان تنہا ہو گیا ہے ذرا اپنائیت سے اس نے دیکھا ذرا اپنائیت سے اس نے دیکھا تو کیا خود پر بھروسہ ہو گیا ہے وہاں 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 ذرا اپنائیت سے اس نے دیکھا تو کیا خود پر بھروسہ ہو گیا ہے اور آخری شیر سلسلے کا سنیے یہ ہمارے برینڈرین ہو رہا ہے ہمارے بچے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں والدین یہاں ہیں حاصل کا شکار ہو رہے ہیں میں اس درد کو بیان کر رہا ہوں دو مصروں میں انتہائی سادہ زبان میں سنیے کہ بڑھی تو ہے گلی کوچوں کی رونک مگر انسان تنہا ہو گیا ہے دیئے اپنے لیے روشن کیے تھے دیئے اپنے لیے روشن کیے تھے اجالہ دوسروں کا ہو گیا ہے دیئے اپنے لیے روشن کیے تھے گجالہ دوسروں کا ہو گیا ہے آخر میں یہ چار شیئر اس کے لیے مجھے دو بار مل دکا پیش کرتا ہوں کہ پھول تو پھول ہیں پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں کاٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں پھول تو پھول ہیں آنکھوں سے گھرے رہتے ہیں کاٹے بیکار حفاظت میں لگے رہتے ہیں اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھیں اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے ہم ہی دیوانے ہیں دیوانے بنے رہتے ہیں منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہت کا کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہت کا کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں اور آخری شعر کے لیے میں نے یہ عزت کیجئے ان بچوں کے لیے یہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے ساتھ رکھیے زندگی میں کوئی دھوپ آپ کو متعصد نہیں کر سکتی آپ کو غالب نہیں آ سکتی پیش کرتا ہوں منتظر میں ہی نہیں رہتا کسی آہت کا کان دروازے پہ اس کے بھی لگے رہتے ہیں دیکھنا ساتھی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں دیکھنا ساتھی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں دیکھنا ساتھی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں آہا چلی دیکھنا ساتھی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں دیکھنا میں آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں سالہ تین بیجے تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت وقت ہو چکا ہے اگر آئندہ کیلئے اگر اس کو رکھ دیا ہے دیکھنا مجھ سے پڑھنے میں تعمل ہے میں پڑھتا ہوں لیکن اگر آپ سنیں گے تب ہی پہ پاؤں گا آپ بیٹھ جائیں کوشش کرتا ہوں شاید آواز کچھ کام دے دے اجازت ہے در بتائیے میرے گاؤں کی میٹی تیری مہک بڑی البیلی تیری مہک بڑی البیلی تیرا بولا پندلیاں کی سب سے بڑی پہلی تیری مہک بڑی البیلی تیرے آنگل میں اترے ہیں سچے سچے موسم اگو اپنے سیدھے سادے رنگوں سے بھاری بھارکم تیرے سامنے کیا لگتے ہیں بہلا جوی چبے لی تیری مہک بڑی البیلی تیری مہک بڑی البیلی بہلا جوی چبے لی تیری مہک بڑی البیلی